اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے بڑی عید کے لیے بہتی چٹپٹے جوسی مزیدار سے قریشی کباب بنانے کی ریسپی لائی ہوں یہ بہتی لا جواب کباب بنتے ہیں اور ان کا ٹیسٹ دوسرے کباب سے تھوڑا سا منفرد ہوتا ہے اور بہتی مزیدار ہوتا ہے آپ بلیف نہیں کریں گے ایک بار ضرور بنا کر دیکھیں گے یہ کباب بہتی مزیدار بنتے ہیں آپ کھاتے رہ جائیں گے آپ کا دل بھر نہیں پائے گا پیٹ تو بھر جائے گا لیکن آپ کی نیت نہیں بھرے گی اتنے مزیدار کباب ہوتے ہیں تو چلیئے ریسپی دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے آدھا کلو گوشت لیا ہے میں نے بیف کا لیا ہے آپ چاہیں تو مٹن سے بھی بنا سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر یہ بوٹیاں لی تھی چاپر میں ڈال کر قیمہ بنا لیا ہے اور یہ میں آپ کو دکھا دوں گوشت میں جو اس طرح کی یہ وائٹ کلر کیس میں اس طرح کے چیزڑے لگے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ آپ نے نہیں ڈالنے ان کو آپ نے نکال دینا ہے اسی کی وجہ سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کباب ہم بناتے ہیں تو کمپلین آتی ہے بہت زیادہ کہ کباب ٹوپ جاتے ہیں تو اس کی مین وجہ یہ ہی ہوتی ہے کہ اگر گوشت میں اس طرح کے وائٹ کلر کے یہ لگے رہ جاتے ہیں ریشے تو اس کی وجہ سے ہی ہمارے کباب ٹوپ جاتے ہیں تو چلیئے اب اس کا ایک خوشبودار سا اسپیشل مسالہ تیار کر لیتے ہیں تو ریشی کباب کا مسالہ بنانے کے لیے میں نے یہاں پر جواتری لی ہے جواتری اس طرح کا ایک پھول لے لیا ہے اور دو حدد ہم نے یہاں پر فلفل لی ہے اس کو پیپلی بھی کہتے ہیں تو یہ کباب میں ضرور جاتی ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ضرور ڈالیے گا نہیں تو آپ اسکپ کر دیجئے گا دو بڑی علائچی ہیں ایک تی سپون کالی مرچے لیے سابت اور ایک ٹیبل سپون سابت زیرہ ہے ایک ٹیبل سپون سابت دھنیا تو ان تمام چیزوں کو ہلکی آنچ پر ہم نے ڈرائے روست کرنا ہے اس طرح سے ڈرائے روست کر کے ڈالیں گے تو ان کا فلیور کافی زیادہ انہینس ہو جاتا ہے جو کہ کباب میں بہت ہی اچھا لگتا ہے تو یہاں پر دیکھیں بلکل ہلکی آنچ پر میں نے ڈرائے روست کیا ہے تو اب ہم اسے ہلکا سا تھنڈا کریں گے اور بکسی کے جار میں اس کو ڈال کر ٹیسٹ لیتے ہیں اس کا فائن سا پورڈر بنا لیتے ہیں تو چلیے میں اس کو پیسٹ لیتی ہوں تو یہ دیکھئے مسالہ ہمارا پسٹ چکا ہے تو اسے بھی ہم چوپر میں ڈال دیں گے ساتھی اور میں نے اس میں پیاز ڈالی یہ ایک میڈیم سائز کی رفلی کٹی ہوئی پیاز ہے ایک دربیانے سائز کی ادرہ کے ایک ہنچ کا ٹکڑا کاٹ کے ڈالا ہے لہسن کے جوے اس میں ڈالے ہیں آٹھ سے دس عدد اور ساتھ میں چھے سے ساتھ سبز مرچے ڈال دی ہیں تو یہ تمام چیزیں ہم گوشت کے ساتھی اس کو پیسیں گے اور گوشت میں بہت اچھا سا ٹیسٹ گیولپ ہو جاتا ہے اس طرح چوپر میں ایک ساتھ جب گرینڈنگ ہوتی ہے ان تمام مسالوں کی تو گوشت کو آپ جب بھی لیں تو اس کو پہلے آپ اچھی طرح دھونے کے بعد سکھا لیں اس کا جو بھی پانی ہو اس ٹرینر میں سکھا لیں اگر کباب میں اس طرح انگوشت میں پانی آئے گا تو پھر اس کو بنانے میں یہ ہوتا ہے کہ کباب ٹوپ جاتے ہیں نمک حضب زورت میں نے آدھا ٹیبل اسپون نمک کا اس میں ڈالا ہے جو کہ بلکل پر فیکٹ اس میں کہے گا ساتھ میں ہرہ دھنیا ایک گڑی لے لیا ہے اور پودینے کے تھوڑے سے پتے لیے پودینے کا جو فلیور ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے تو بہت ہی کم پتے ڈالیے گا ساتھ سے آٹھ پتے ڈال لیجئے گا ورنہ تمام جو ہم نے دوسرے مسالے ڈالیں تو ان کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ صحیح سے نہیں آ پائے گا آدھا چمچ حلدی پورڈر ڈالیں گے اس میں کلر کے لیے اور پیسی ہوئی لال مرچ کا پورڈر آدھا چمچ چاٹ مسالہ پورڈر اس کو چٹ پٹا بنانے کے لیے آدھا چمچ جائے گا اس میں اور اب ہم اس کو چٹ خارے دار بنانے کے لیے اس میں لیمن جوس کا استعمال کرنے والے ہیں ایک بڑے سائز کا میں نے لیمو لے لیا ہے تو اس کو ہم ڈالیں گے اس میں اگر آپ ایسے ہی چمچ سے ناپ کر ڈال رہے ہیں تو آپ دو ٹیبل سپون لیمن جوس ڈال لیجئے گا تو اب ہم اس میں دو چمچ کے قریب میں نے گھیر ڈال دیا ہے کیونکہ جو ہم نے گوشت لیا تھا وہ بلکل گروکہ گوشت تھا تو اگر کباب کو جوسی بنانا ہے تو اس میں فیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے تو میں یہاں پر فیٹ کے لیے گھی کا میں نے استعمال کیا ہے اور چلیے اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے چوپر میں چلا لیتے ہیں جب تک کہ تمام مسالے سارے یک جان نہیں ہو جاتے ہیں ان کو اچھی طرح سے پیس لیتے ہیں تو یہ دیکھئے میں نے تمام چیزوں کو اچھی طرح سے پیس لیا ہے اور میں آپ کو دکھاؤں گی کس طرح کا مسالہ پیسا ہوا ہونا چاہیے تو اب ہم اس میں دو ٹیبل سپون بیسن کے شامل کر دیں گے اور ایک چمچ کورن فلور کا اس کو کورن فلور بھی کہتے ہیں کورن سٹارچ بھی کہتے ہیں دونوں ایک ہی چیز ہوتی ہیں نام ڈیفرنٹ ہے لیکن دونوں ایک ہی چیز ہوتی ہیں یہ تو اس کو ہم اس لیے ڈال گئے ہیں بائنڈنگ ایجنٹ کے لیے اور ساتھ میں اس سے تھوڑا سا کرسپینس آ جاتا ہے کباب میں باہر سے بہت ہی کرسپی بنتے ہیں اچھی طرح سے ملا لیتے ہیں ان چیزوں کو تو یہ دیکھئے میں نے اچھی طرح سے ملا لیا ہے تو اس طرح سے آپ تمام مسالے ملانے کے بعد اس کو آپ ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں یہ بیٹر تھنڈا ہو جاتا ہے تو تھوڑا اچھا سا سیٹ ہو جاتا ہے اور سیخ پر آسانی سے لگ جاتا ہے تو میں یہاں پر اس کو رکھ دیتی ہوں ایک گھنٹے کے لیے تو یہاں پر ایک گھنٹہ فریج میں رکھے ہوئے ہو چکا تھا تو ہم نے یہاں پر سیخ لے لیے تو اگر آپ کے پاس اس طرح ہاں کی نہیں ہے سیخ تو آپ اس کی جگہ پینسل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یا کوئی بھی سٹراؤ لے لیجیے گا تو ہاتھوں کو گیلہ کریں اور اس طرح ہاں سے بیٹر لے لیں تو یہاں پر جو ہم کباب بنا رہے ہیں یہ توڑے بڑے سائز کے کباب بنتے ہیں تو اس لیے میں نے مٹھی بھر کے اچھا خاصا بیٹر لے لیا ہے اور اس کو اوول شیپ دی اس کے بعد ہم اس کو سیخ پر اس طرح ہاں سے چڑھائیں گے یہ دیکھئے بہت ہی آسانی سے ہی لگ جاتا ہے اب آپ اس کو چاہیں تو آپ اسے کوئلوں پر بھی بنا سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو اس کو فرائی پین میں بنا لیں میں یہاں پر فرائی پین میں بنا گئی ہوں تو دیکھئے اچھی طرح ہاں سے اس کو بھی پھیلا لیتے ہیں یہاں دیکھئے میں نے اچھی طرح سے پھیلا لیا اتنا بڑا سا یہ ہمارا کباب بن کے تیار ہو چکا ہے تو چلیے اب ہم اسے پلیٹ میں نکال لیتے ہیں ایسے آرام سے اس کو نکال لیں گے اور اسی طریقے سے باقی سارے کباب بھی بنا لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے ہمارے اتنا سارے کباب بن کے تیار ہو چکے ہیں تو چلیے اب ہم ان کو فرائی کر لیتے ہیں تو یہاں پر فرائی کرنے کے لیے بہت کم میں نے آئیل لیا ہے کیونکہ ان کو فرائی کرنے میں بہت ہی کم آئیل لگتا ہے تو اس طرح سے ہم کباب ڈالیں گے ایک وقت میں جتنے پین میں آئیں گے ہم اتنے فرائی کر لیں گے تو میں یہاں پر تین کباب میں نے دیکھئے ڈال دیئے ہیں تو ہلکی آنچ پر ان کو فرائی کریں گے تاکہ کباب اندر سے کچھے نہ رہے اور گولڈن کلر آنے تک ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے تو بس اس طرح کا کلر دونوں سائٹ سے آنا چاہیے تو دوسری سائٹ سے ہی پلٹ کے اس کو ایسے ہی پکا لیتے ہیں اچھی طرح سے فرائی کر لیتے ہیں تو دیکھئے بہت ہی لذیذ مزہدار سے ہمارے کوریشی کباب بن کر تیار ہو رہے ہیں اور بہت ہی امدہ کباب ہوتے ہیں یہ آپ ایک بار ٹرائی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ سب کو بہت پسند آئیں گی یہ کباب تو الٹتے پلٹتے ہوئے دیکھئے میں نے اچھی طرح سے کباب کو فرائی کر لیا ہے تو چلی اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں اور اسی طریقے سے باقی سارے کباب بھی فرائی کر لیتے ہیں تو دیکھئے لک وائز کتنے مزے کے لگ رہے ہیں تو جس کا آئل تھوڑا سا بچائے یہ اوپر سے اس میں ڈال دیں گے اس طرح سے میں نے آئل میں آدھا چمچ میں نے بٹر کا ڈالا ہے فلیور کے لیے اس سے ذرا خوشبو بڑھ جاتی ہے اور کباب میں ایک الگ سا مزے دار سا ذائقہ لگتا ہے تو لیجئے ہمارے بہت ہی اسپیشل چٹپٹے مزے دار سے کوریشی کباب بن کر تیار ہو چکے ہیں باہر سے ہیں کرسپی اندر سے ہیں بہت ہی سوفٹ اور جوسی مزے دار تو ضرور اس ایک پر آپ نے یہ ریسپی ٹرائے کرنی ہے اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا آپ سب کو کیسی لگی ہے میری آج کی یہ ریسپی آئی ہوکہ آپ سب کو یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی تو ریسپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اس ریسپی کو شیئر کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تو جب تک کے لئے اللہ حافظ